پاکستان گرین نے انٹرنیشنل کبرڈی چاکرا اپنے نام کر لیا پنجابیوں کی شان، پنجاب کے ماتے کا جھومر، کبرڈی کا شاندار مظاہرہ فائنل میں بھارتی شرماو کو پاکستانی کھلاڑیوں نے مات دے دی پاکستانی ٹیم نے بھارت کے 29 کے مقابلے میں 40 پوائنٹس حاصل کیے پنجاب سٹیڈیم پاکستان زندہ باد، کبرڈی زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھا دونوں ٹیموں کی جانت سے روایتی کھیل پیش کرنے کے دلچسپ مناظر کینچی، دھاک مارنے، جپہ لگانے اور کلائی کی پکڑ سے دبوچنے کے شاندار مزاہر ریڈر اور سٹاپر کے درمیان پکڑنے اور بھاگنے کی کشمکش منفرد دعو پیش، پھرتیوں کے نظاروں سے شائکین اش اش کر اٹھے سینئر وزیر عبداللہ نمخان، نیاسلام اقبال اور تیمور بھٹی بھی موجود رہے میچ کے آغاز پر اکرم راہی کے گیت نے رنگ جمع دیا وقفے کے دوران فنکاروں کی زبردست پرفارمنس ڈھول کتاب پر ہر طرف پنجاب ثقافت کے رنگ نمائیا اہل لاہور نے ماحول اور میچ سے خوب لطف اٹھایا تیسری پوزیشن کے میچ میں پاکستان وائٹس وائٹس نے ایران کی ٹیم کو شکست دے دی پاکستان وائٹس نے چوبیس کے مقابلے میں اکتیس پوائنٹ سے پتہ سمیٹی ایرانی ٹیم کو بھگیوں پر بٹھا کر گراؤنڈ کا چکر لگوایا گیا حکومت چہمہ میں تین بجٹ پیش کرے گی تو سرمایہ کاری کیسے ہوگی حکومتی پالیسیز کے باعث معاشی عدم استحقام پیدا ہوا نون لیگ نے اگر قرض لیا تو وہ حرام ہے حکومت قرضہ لے تو وہ حلال ہے آصف زرداری نے جس فورم پر نا اہل ہونا تھا وہاں سے درخواست واپس کیوں لی گئی رہنما نون لیگ مصدق ملک کا سوال کہا کوئی اینارو نہیں ہو رہا نواز شریف اور زرداری کے درمیان رابطے کی کوشش نہیں کی گئی رہنما نون لیگ مفتا اسماعیل کے بھی مخالفین پروار کہا اگر کسی نے اینارو مانگا ہے تو نام بتا دیں وزیراعظم سمیت کسی شخص کے پاس اینارو دینے کا اختیار نہیں پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے پہلے بھی کہا کہ زرداری اور نواز شریف کا سیاسی خاتمہ ہو چکا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا عاصف زرداری اور نواز شریف نے اپنی سیاسی قبر خود کھو دی پہلے حکمرانوں کی توجہ صرف اپنی تجوریاں بھرنے کی جانتی عمران خان کا سیاسی نہیں بلکہ ایک سماجی وی این اے وفاقی وزیر اطلاع پواچو آتری کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں جنوری کو نئے بجٹ میں مستقم معاشی پاکستان کی بنیاد رکھیں گے پیپلز پارٹی کی حکومت پر شدید تنقید علیمہ خان کے خلاف انکواری کا مطالبہ کیا مرکزی سیکرٹیریٹ موڈل چار میں تمام ازلاکی سیکرٹی اطلاعات کا اجلاس سید حسن مرتضیٰ کہتے ہیں تحریک انصاف نے ملک کو چھانگا مانگا بنا دیا عمران خان نے پوری قوم کو مانگت بنا چھوڑا پی پی رہنماوں نے رمہ مالی سال کے تیسرے بجٹ پر بھی یو ٹرن کی پیش گوئی کر دی پارلیمانی جماعتیں دہشتگردی کے خلاف ایک پیش پر آئیں پاجی عدالتوں کو توسی نہ ملی تو دہشتگردی پلٹ آئے گی عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر تاہیر القادری کی قائبر بختون خان اور لائر سیند کی تنظیموں کے کارکنوں سے گفتگو عمران خان کے سپاہی کی حیثیت سے آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن کا مقابلہ آپ کرتا رہوں گا جھونٹے پرپیگنڈے اور خبروں کے پیچھے آل شریف اور آل زرداری کا ہاتھ ہیں انہیں منطقی انجام تک پہنچا کر دم لوں گا صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی وزیر اعلیٰ عثمان بوزدار سے ملاقات محکمہ اطلاعات و ثقافت میں بہتری کے لیے ممکنہ اقدامات پر غور کیا گیا وزیر اعلیٰ کی صوبائی وزیر کو علاقائی کلچر، موسیقی اور تھیٹر کو پرموٹ کرنے کی ہدایت جنوبی پنچاب کے لیے منی سیول سیکٹریٹ کے قیام کا معاملہ وزیر اعلیٰ پنچاب کی منصوری کے بعد فنڈز بھی تجویز پچاس کروڑ آٹھ لاکھ باسٹھ ہزار روپے مختص کرنے کی تجویز تنخواہوں اور آلانسز کے بعد میں تئیس کروڑ نوے لاکھ اور آپریٹنگ اقراجات کے لیے اکیس کروڑ اٹھارہ لاکھ مختص کرنے کی تجویز اب سرام کے لیے تیرہ سو سی سی آٹھ گاریاں اور ہزار سی سی تیرہ گاریاں قریدی جائیں گی جنوبی پنچاب سیکٹریٹ کے لیے پی اینڈی بورٹ تشکل پنچاب حکومت کا قائمہ کمیٹیز کے عرقین کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور استحقاق کمیٹی کے عرقین کی تعداد چودہ سے سترہ کرنے پر غور دیگر قائمہ کمیٹیز کے عرقین کی تعداد دس سے بڑھا کر گیارہ کرنے کا فیصلہ مجبوزہ ترامیم اسمبلی کے کل ہونے والے اجلاس کے ایجنڈے پر موجود پروڈکشن آرڈر کے معاملے پر حکومت اور آپوزیشن میں اہم پیش رفت پروڈکشن آرڈر کے اختیار کی ترمیم کل اسمبلی میں پیش کی جائے گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ کا معاملہ پنجاب حکومت اور آپوزیشن کے درمیان مزاکرات کا ایک اور دورت ہے حکومت اور آپوزیشن قائمہ کمیٹیوں کے معاملے پر بودھ کے روز بیٹھک حمزہ شہباز کو پی اے سی کی چیئرمنشپ دینے کا معاملہ زیرے قور آئے گا پنجاب فورنزک ایجنسی کے ماہرین کے لیے خوش خبری مزیر ایالہ کا پیسکیل اور الاؤنس دینے کی منظوری کا اعلان جنئر سائنٹسٹ اور فورنزک سائنٹسٹ کی تنخواہیں بھی بڑھائی جائیں گی وزیر ایالہ کی جانب سے ڈی جی فورنزک ایجنسی ڈاکٹر اشرف طاہر کی فورن ٹور کی منظوری کا اختیار ایڈیشنل چیف سیکرٹری ٹو ہوم کو دے دیا پنجاب کابینہ کے متعدد بزراء کے لیے خطرے کی گھنٹی تمام بزراء کی کارکردگی کے حتمی مرحلے کی مانیٹرنگ شروع ناکس کارکردگی پر بزراء سے اہم وزارتوں کے کلمدان واپس لیے جائیں گے کارکردگی ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کر کے ان سے حتمی منصوری لی جائیں گی انصافی ممبران اسمبلی بھی لیگی ایم پی ایز کے نقش قدم پر حلقے میں ترقیاتی کام کروانے کے لیے حکومتی ایم پی ایز نے ترقیاتی اداروں سے مدد مانگ لی بی پی سیونٹی سے رکن اسمبلی چودری امین کا ترقیاتی کام کے لیے وزیراعظہ سیکیٹریٹ کو خط وزیراعظہ نے چہر ترقیاتی سکیمت کی فیزیبلیٹی کے لیے ایڈی اے کو ٹاز سونک دیا شریف خاندان کے خلاف ایک اور کیس کی تیاری شروع ہنڈی کے ذریعے کروڑوں روپے منتقل کرنے کا انکشاف شہواز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف متعدد اپراد نے بیانات ریکارڈ کرا دیئے پی ایم ایس اسوسییشن کے انتخابات ٹروتھ اینڈ ریکنسیلییشن گروپ نے چھتیس ووٹوں سے میدان مار لیا نوید شہزاد مرزا پی ایم ایس اسوسیشن پنجاب کے صادر منتخب پی ایم ایس اسوسییشن کے انتخابات ٹروتھ اینڈ ریکنسیلییشن گروپ نے چھتیس ووٹوں سے میدان مار لیا نوید شہزاد مرزا پی ایم ایس اسوسییشن پنجاب کے صادر منتخب عبدالراؤف جنرل سیکیٹری سوہیل شہزاد سینئر نائب صادر حسن گل سیکیٹری فینانس بن گئے نو منتخب صادر نوید شہزاد نے پی ایم ایس افسروں کی آواز حکومتی ایوانوں تک پہچانے کا آزم کیا مشن کلین لاہور فیس ٹو بادامی باغ سبزی منڈی ملتان روڈ اور کہنا کچھا منڈی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن مکمت ملتان روڈ منڈی سے چار کنال سرکاری ارازی واغوزار بادامی باغ منڈی کی رہداریوں سے سو تھڑے اور دس کھوکے مسمار کہنا منڈی میں دورانے آپریشن دو سو تھڑے اور بیس کھوکے گراندیے گئے سنگھ پورا منڈی اور رائیون سبزی منڈی میں آپریشن آئندہ دو سے تین روز میں کیے جانے کا امکان لڈی اے کی ہاؤسنگ سکیمیں فیل ہونے کی وجہ ریونیو ڈیپارٹمنٹ کرا ڈی جی آمنائی براندھ کا کہنا ہے کہ ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں ریکارڈ نہ ہو تو سکیم فیل ہی ہوگی بیس سے تیس سال پرانے معاملات کا ریکارڈ موجود ہی نہیں منشابام اور دیگر لوگ اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں پابندی کے باوجود من چلے باز نہ آئے چھٹی کے روز مختلف علاقوں میں پتنگ بازی لاہور نیوز کی خبر پر پولیس کو ہوش آیا اقلہ گجر سنگھ نوہ کوچ اور گلشن راوی میں کار روائیاں متعدد پتنگ باز گرفتہ مقدمات بھی درج کی گئے شہر میں الپی جی مافیا بے کابو مافیا بلیک میں ایک سو پچاس روپے فی کلو الپی جی فروخت کرنے لگا انتظامیاں مافیا کے آنکے بے بس اوگرہ نے الپی جی کی قیمت ایک سو پندرہ روپے فی کلو سبزیاں مارکی ٹریٹ سے مہنگی سنگھ پورا منڈی میں آلو پندرہ روپے کلو ٹیمارٹر 35 روپے شملا میں 74 روپے کریلے 66 روپے کلو فرو لیسن 6 روپے کے اضافے سے 152 روپے فی کلو ہو گیا سردی کی لہر تیز ہونے پر لنڈا بازاروں میں بھی رش بھڑنے لگا جیکٹ جرسیاں جرابے مپلر جوگرز اور سویٹرز کی قیمتیں مزید بھڑ گئیں شہری گرم کپلوں کی قیمتیں کم کرنے کے لیے بھاہو تاہو کرتے رہے دودھ میں ملاوت صحت مند پنجاب کے حصول میں رکاوت فوڈ آثارٹی کی مختلف شہروں میں کرروائی 14,915 لیٹر کیمیکل زدہ دودھ تلف لاہور زون میں 799 گاڑیوں کی چیکنگ دور دراز علاقوں سے جالی دودھ تیار کر کے شہروں میں سپلائی کیا جاتا تھا فوڈ آثارٹی پانچ ہزار سے زائد فیس وصول کرنے والے سکولوں کی فیسوں میں کمی کا معاملہ ڈسٹک ایڈوکیشن آثارٹی کی جانت سے پبلک نوٹیس جاری 31 جنوری تک فیسوں میں کمی کرنے کے احکمہ جاری 6 سے 8 فیصد تک اضافے کے لیے ڈسٹک ایڈوکیشن آثارٹی سے اجازت لینا لازم کرا پرائیمری اور میڈل کے امتحانات کا معاملہ سپروائزری سٹاف کی تربیتی سیشنز میں شرکت لازمی قرار امتحانات کے لیے ماسٹر ٹرینرز کی تربیت 21 جنوری سے شروع ہوگی لاہور میں پانچ سو چار سنٹرز قائم ڈسٹک ایڈوکیشن آثارٹیز کے سربراہن کو مراسلہ جاری آئی ٹی یونیورسٹری کے زیر احتمام الہمرا ہال میں تھنک فیسٹیول کا دوسرا روز ملکی اور خیر ملکی موٹیویشنل سپیکرز کی شرکت وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری بیشوری فیسٹیول میں کتابوں خواتین کو با اختیار اور مضبوط بنانے کے لیے اوری فلیم کمپنی کی کاویشیں چیلڈرن لائبریری کامپلیکس میں کانفرنس کا احتمام سینئر گولڈ ڈائریکٹر ہمیرا کامران امبر فاروقی نگھت جعفری اور دیگر کی شرکت میوزک پرفارمنس نے تقریب کو چارچاند لگا دیئے خواتین میں سلامت پورا میں مارشل آٹ سینٹر میں جوڈو کراٹے کے مقابلے ننے منے بچوں نے جوڈو کراٹے میں اپنی مہارت دکھا کر خوب تاتبائی اور کارپوریٹ سیکٹر کے ملازمین کھیلوں میں بھی پیش پیش ڈیس کانگ سوپر ٹی بال کرکٹ ٹورنمنٹ کے کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل مقابلے ڈیر ڈیول اور سلطان کی ٹیموں نے فائنل تک رسائی حاصل کر لی فائنل فروری میں کھیلا جائے گا